ہیلو اسلام علیکم ویورز ہاو آئیو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو کے سنیکس میں نے لیے ہیں آدھا کلو آلو ٹھیک ہے ان کو میں نے وائل کر لیا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی لے سکتے ہیں ان کو میں میش کر رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کے پاس میش ہے نہیں ہے تو آپ اس کو قدوکش بھی کر سکتے ہیں قدوکش بھی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ سکھا دھنیا ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ ہی لال کٹی ہوئی مرچ ڈال رہے ہیں اور اس میں ڈال رہے ہیں آدھے سے بھی کم چمچ حلدی تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا اب ہم نے اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مرچ ڈالی ہے دیکھیں اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے میش کر رہی ہوں دیکھیں جب یہ سارا مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو چمچ کان فلور ٹھیک ہے کان فلور ڈال کے دیکھیں اب ہم اس کو پھر مکس کر رہے ہیں جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اویلی کر لینا ہے یہ دیکھیں اویل لگائیں اور گریسی کر لیں اچھے طریقے سے اب پھر ہم نے ادھر سے لینا ہے ایک پیڑا بڑا سا لے لیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے رول کیا یہ میں اس کو ایسے رول کر کے اس کو میں سنیکس کی شیپ دینے کے لیے ایسا بنا رہے ہوں یہ دیکھیں اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو نا ایسے یہ دیکھیں ایسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں یہ دیکھیں پریس کر کے اب یہ ایکسٹرا حصہ اس کو آپ نائف کی مدد سے کٹ کر لیجیے یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا جو ہے یہ آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو واپس ڈال دینا ہے اس کو ہم نیکس ٹرگلے میں پھر ایڈ کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نائف کی مدد سے میں نے کٹ کر لیا اب میں اس کو شیب دینے جا رہی ہوں آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی شیب اچھی آنے چاہیے یہ دیکھیں اس سائٹ سے اور پھر اس سائٹ سے جیسے سنیکس کی شیب آپ دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے بن رہے ہیں آپ نے بھی بالکل نائف کی مدد سے ایسے ہی ان کو کٹ کرنا ہے کٹ اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ان کی شیب آپ کو اچھی لگے یہ دیکھیں یہ میں بھی نائف کی مدد سے کر رہی ہوں اور آپ نے بھی نائف کی مدد سے ہی ایسا کرنا ہے یہ دیکھیں ارام ارام سے یہ بننے آئے اتنی جلدی میں آپ نے نہیں بنانے ارام سے پرسکون طریقے سے بنانے آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ جو ایکسٹر چیز ہے ان کو آپ نے ارام سے اٹھا لینا ان کو سائٹ پہ کر دینا یہ ہم پھر اگلی چیز میں ایڈ کر لیں جب ہم نیکسٹ بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پھر ہم ایڈ کر لیں یہ نائف کی مدد سے آپ نے ارام سے اٹھانے آئے یہ دیکھیں ارام سے سوفٹ ہاتھوں سے پکڑنے تاکہ یہ خراب نہ ہو ان کی شیب خراب نہ ہو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت میں نے سارے بنائے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں نوڈلز یہ کنور نوڈلز ہر گھر میں سارے تقریباً بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں میں نے یہ نوڈلز لیا ہے فور پیکٹ اور اب میں ان کے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے دبانے سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ویسے آپ ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کر لیا میں نے فور پیکٹس لیا ہے اور ان کو ایسے توڑ لیا اب انہی میں جو سے جو یہ مسالہ سا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک بال میں نکال لینا یہ دیکھیں بلکل اس میں اب آپ نے ڈالنا ہے دو چمچ میدہ ان کو مکس کریں پانی کے ساتھ اس کا لیکوڈ بنا لیں یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو مکس کیا اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی کہ یہ ایک لیکوڈ شیپ شکل میں آ جائے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی اس کی خوشبو ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے بھی کرنا ہے کھانا بھی ہے بہت اچھی ہیں آپ نے مجھے کمانٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں رکھیں یہ میں اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی سائیڈ اس کی خالی نہ رہ جائے یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں بلکل آرام یہ دیکھیں اچھے سے اس کی کوٹنگ کر لیا ایسے ہی میں نے سب کو بنا لیا یہ بڑے پیار سے آپ نے رکھنے آرام سے یہ دیکھیں نہیں تو یہ خراب ہو جائیں گے اب میں نے ایک پین میں اوئل لیا اوئل کو میں نے پہلے گرم کیا ٹھیک ہے لو فلیم پہ آپ نے بنانا ہے میڈیم سے لو فلیم پہ یہ دیکھیں اگر آپ اس کو زیادہ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ صحیح نہیں رہیں گے میڈیم سے لو فلیم پہ پکائیں گے تو پھر یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہوگا اور یہ بھی بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں کمٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کو ٹرائی کیا ہے تو آپ کو کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھے بنے ہیں جی یہ سب آپ کا پیار ہے محبت ہے اس لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں دیکھیں ذرا یہ آپ اس کو چیک کریں یہ اوپر سے جتنے ہی کرسپی ہیں اندر سے یہ اتنے ہی سوفٹ ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو سرف کریں مہمان آئیں گیسٹ آئیں جو بھی آئیں سب کے آگے رکھیں یہ آپ بہت اچھے لگیں گے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار ہیں جی کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے اوکے اللہ حفیظ